اسلام علیکم یہ ہماری ہینٹری ہے جو ٹوٹ گئی ہے یہ آڈیونی کے ہینٹری ہے جو ابھی ہم نے نئے لی تھی لیکن اس کا وائر کچھنے کی ویسے اس کے ٹاکیں نکل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کے وائر نکل گئے ہیں تو اب ہم اس کو کوشش کرتے ہیں یہ کہ ٹھیک ہو جائے یہ دونوں وائر اس کے یہاں لگیں گے یہ دو وائر جو ہیں اس کے اندر یہ یہاں پہ جوائن ہو گئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ ہمارا یہ ہمارا ایک ٹھول ہے پرانا سروڈ رائیور ہے اور یہ سوڑنگ وائر ہے ہم یہ ٹھول کو پچھولے پہ گرم کرنے رکھ دیں گے یہ جو اس کے وائر نظر آ رہے ہیں ہم اس کو بہار نکالیں گے یہ دونوں وائر اس کو ہم نیچے سے پریس کریں گے تو یہ باہر نکل گیا جائے گا ایسے ٹھیک یہ بہت آرام سے سوفلی کام کرنا ہے کیونکہ بہت نازک وائر ہوتے ہیں اب یہ دونوں مکس ہوئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو الگ الگ کریں گے آرام سے بہت کیونکہ بہت باریک اور نازک وائر ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ آج کل کے دور میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے بہت اہم چیز ہے اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا بیسے تو ہمارے لی بھی ہے لیکن لڑکیوں اور لڑکیوں کے لئے تو بہت زوری چیز ہے یہ ہم اس کو یہاں ٹھول لگائیں گے یہاں پہ اصل میں ہم ایک فائدہ یہ ہوگا ہے کہ اس کے جہاں سے اٹاکیں نکلے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا ستار کا ٹکڑا لگاوا ہے جو ایک اس کے اندر گولڈن ہے گرین وائر ہے تو گولڈن کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں گولڈن ہی لے گا وانہ آپ ٹیچ کر کے اور ہنٹفی کان میں لائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کونسا وائر کہاں لگائیں گے تو آواز آئے گی دیکھیں گولڈن ادھر لگے گا اس پہ ہم سولڈ یہ سیٹ کریں گے بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں گریپ نہیں آرہی ہے ہماری کیونکہ اس کا سپیکر یہ جو ہے بہت چھوٹا سا ہے اور یہ وائر بھی بہت تھوڑی سی اس پہ ٹچ ہوگی تو ہم یہ وائر اس کے اوپر رکھتے ہیں پھر سولڈنگ وائر اس کے اوپر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو ٹاگل لگانے کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ کام کرنے کا ہم گھر میں جس طریقے سے ایزیلی ہو سکے یہ کرنے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں رپیئر کر لیں جو ہم نے ٹول جو اپنا گرم ہونے رکھا تھا چھولے پہ یہ وہ بلکل ریڈ ہو گیا تھا یہ وہ ہم یہاں پہ سولڈنگ وائر کو ٹچ کریں گے اس کو پریکس کریں گے یہ دیکھیں اس میں ٹاگل لگ گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا یہ لگ گیا ہے اب ہم دوبارہ اپنی سکروڈرائیور کو چھولے پہ گرم ہونے رکھ دیں گے اور یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کا اس پہ دوسرا والا وائر رکھیں گے وائر رکھیں گے اس پہ بھی سین پروسس اس پہ ہم اپنا یہ سولڈنگ وائر رکھیں گے ٹھیک ہے اتنی دیر میں ہمارا سکروڈرائیور تیز گرم ہو جائے گا یہ سیٹ کر کے کہ بلکل اس جہاں ہم نے ٹانکہ لگانا بلکل اسی جگہ پہ اس کرنا ہے اور یہ ہم اپنا سکروڈرائیور وہاں سے چھولے پہ سوٹھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ریڈ ہو رہا ہے اس کو ہاں اس پہ ہلکا سا ٹچ کریں گے تو ٹانکہ لگ جائے ابھی بھی تھوڑا سا نہیں لگا ہے ہم یہ دیکھیں اوہو یہ تو ہمارا ہاتھ ہی جل گیا تو یہ بہت گرم ہوتا ہے اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ہاتھ کو ٹچ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا پریس کر رہے ہیں تاکہ پروپر مضبوطی والا ٹانکہ لگ جائے دوبارہ نکل نہ جائے یہ دیکھیں ابھی بھی اتنا گرم ہے یہ دیکھیں ہماری انگلی بھی جل گئی ہے اس میں سے دھوہ بھی نکل لگتا ہوا دیکھا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹس پہ ہمارے وائر لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر آگے کی طرف جو وائر ہے اس کو فکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کلپ چا لگا ہے اس کو اندر سپیکر کے اندر فکس کرنا ہے یہ وائر کھسنا کی چیزی اس لیے ہوتا ہے تو یہ ہم اندر فکس کریں گے اور پھر پیچھے سے اس کا یہ جو کیپ ہے وہ لگا دیں گے یہ ہمارا ٹوڑ گیا ہے تو یہ تو فکس نہیں ہو رہا صحیح ہو گیا ہے لیکن یہ نکل جائے گا تو یہ اچھی طریقے سے فکس ہو جائے تو پھر ہم اس میں الفی لے لیں گے الفی لے کے اس کے چاروں طرف اچھی طریقے سے الفی دال دیں گے تاکہ یہ مضبوطی سے فکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہم الفی دال رہے ہیں ہاتھوں کو بچا کے تھوڑا سا اور اس کے کناروں پہ جہاں جوائنٹ ہے دونوں وہاں پہ الفی دال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم الفی دال رہے ہیں تھوڑی سے دو چار پانچ سیکنڈ اس کو ہم پگڑ کے رکھیں گے تو یہ جوڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ جوڑ گیا ابھی تھوڑا سا الفی گیلی ہے جو ہاتھوں کو ہلکا سا ٹچ کر کہیں کہیں سا ہلکے گیلی ہے وہ ابھی تھوڑی سی دیر میں ڈرائی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارے ہینٹ فی ہماری صحیح ہو گئی اور یہ ہم ابھی کان ملا کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو جی یہ زبردست اس میں سے آواز آنے لگ گئی اور ہماری ہینٹ فی بلکو ٹھیک ہو گئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی